دوستو دنیا میں بہت سارے ایسے عجیب و غریب باڈی بلڈرز ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو تھوڑی ویر کے لیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ باڈی بلڈر نہ ہی بن کے اچھے ہیں کیونکہ ان کی جسامت بہت ہی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی باڈی بلڈرز سے ملوانے والے ہیں جن کی باڈی بہت ویر دکھائی دیتی ہے دوستو یہ شخص ایک ایسا شخص ہے جس کے بائسیپس بلکل عجیب و غریب طریقے سے بڑے ہوئے ہیں اس کا پورا جسم ایک عام انسان کی طرح ہے جبکہ اس کے بائسیپس کو بزوکہ آرمز کہا جاتا ہے دوستو یہ پوپائی دا سیلر مان کے نام کا بلکل درست پکچر ہے یہ ریشین ہے اور اس نے پیٹرولیوم جیلی کے انجیکشن لگائے تھے جو اس کی بارڈی نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیئے اور اب آہستہ آہستہ یہ واپس نارمل بازوں کی طرف آ رہا ہے کینی او نیل دوستو کنیڈین کینی او نیل کے ویرڈ شولڈر پوری دنیا میں مشہور ہیں اس شخص کے کاندوں کے جوائنٹس ایک انفیکشن کی وجہ سے ڈسرپٹ ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی آپ کے جسم میں عجیب سی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے باقی پورا جسم بہترین بنا ہو لیکن اس کے شولڈر بلکل ایک ہنگر کی طرح دکھائی دیں دوستو یوکے سے تعلق رکھنے والے ایڈورڈ 15 سال تک لگاتار سٹیرویڈز لیتے رہے اور باڈی بیلڈنگ کرتے رہے لیکن بعد میں ان کے جسم نے انہیں ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور اب یہ موڈ سوئنگز کی بیماری یعنی بائی پولر ڈسارڈر کا شکار ہے اور مزید سٹیرویڈ نہیں رہتے اور اب یہ باڈی بیلڈنگ بھی نہیں کرتے لیکن کچھ ٹیلی ویگن شوز پر آ کر لوگوں کو اس کے ایبزرڈ ایفیکٹ کے بارے میں لازمی بتاتے ہیں دوستو برازیل سے تعلق رکھنے والے یہ دو بھائی پوری دنیا میں بہت معروف ہیں انہیں ہلک برادرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو بازو ہیں وہ تقریباً 70 سنٹی میٹر تک ہیں انہوں نے تقریباً 30 سال تک سٹیرویڈز لیں اور یہ اس بات سے کتراتے بھی نہیں بلکہ سب کے سامنے ببانگے دوحل اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے سٹیرویڈز لیں ہیں اور اسی کی وجہ سے ہماری باڈی بیلڈنگ بہترین ہے دوستو پندرہ سال تک لگاتار سٹیرویڈ لینے والے ٹائلر جیکسن کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں باڈی بیلڈنگ کے دنیا میں انہیں ایک کرس کے طور پر جانا جاتا ہے ٹائلر جیکسن کا جسم بہت خوبصورت بنا ہوا تھا لیکن سٹیرویڈ کی زیادتی کی وجہ سے ٹائلر کو وہ ریسپیکٹ نہیں مل سکی جو کہ ایک عام باڈی بیلڈر کو ملتی ہے بریٹ کاؤسل بیری دوستو بریٹ کاؤسل بیری ایک بہت معروف فٹبالر تھے لیکن بعد میں انہیں ایک انجری ہوئی جس کے بعد یہ فٹبال کھیلنے سے دست پردار ہو گئے یہ چوٹی چوٹی ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں یوٹیو اور انسٹیگرام پر ڈالتے ہیں جن ویڈیوز کے اندر یہ بڑی بڑی پلیٹس اٹھا رہے ہیں اور بڑے انرجیٹک ہو کر سب کے سامنے آ رہے ہیں لیکن کچھ سپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ ایک شخص جو کہ اتنا عرصہ باڈی بیلڈنگ جو ہے اس سے دور رہا اور اچانک باڈی بیلڈنگ کی طرف آیا وہ اتنی بڑی پلیٹس نہیں اٹھا سکتا یعنی یہ جو پلیٹس اٹھاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں وہ ساری کی ساری فیک پلیٹس ہیں اور یہ ویڈیو کے اندر ایڈٹ کی جاتی ہیں کیونکہ حقیقت میں کسی نے ابھی تک اس کو کوئی بڑی بھاری پلیٹ اٹھاتے نہیں دیکھا سجاد غریبی دوستو اس سے تعلق رکھنے والے یہ شخص تقریباً دن میں دس دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنی آمز اور چیسٹ یعنی بائیسیپس اور شاتی کو سب کے سامنے پیش اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ انسان نہیں بلکہ ایک بہت بڑے سپر ہیرو پاور ویلن ہیں لیکن دوستو جب ان کی تصاویر کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بازو اور ان کی شاتی ان کے باقی جسم سے بلکل الگ تھلگ نظر آتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے پیٹرولیوم کے انجیکشن لگوائے ہو یا پھر انہوں نے سٹیرویڈز کی بہت بڑی تعداد لی ہو یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے کٹلری اور لوہے وغیرہ کو بلکل رزہ رزہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو گراسی بربوسا ایک ایسی خاتون باڈی بیلڈر ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھ خاتون کو کبھی بھی باڈی بیلڈنگ کے دوران نہ تو سویٹنگ ہوتے ہوئے دیکھا گیا یعنی ان کو پسینہ بھی نہیں آتا اور نہ ہی ان کی ویڈیوز کے اندر ان کے باؤں یا پھر بازووں میں کسی قسم کے کوئی کرنچز نظر آتے ہیں جب یہ ویٹ لفٹنگ کرتی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ویڈیوز میں جو پلیٹس استعمال کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب تیک پلیٹس ہوتی ہیں روڈریگو فیراز دوستو برازیل سے تعلق رکنے والے روڈریگو جو ہیں ان کی باڈی کے بارے میں سسپیشن تب جنریٹ ہوئی جب انہوں نے کچھ عرصے کے اندر ایک بہت عالی قسم کی جسامت بنا دی لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا پہلے پہل کہ اگر کوئی شخص اپنی فوڈ کا اور اپنی جم ٹائمنگ کا خیال رکھے تو ایسا جسم بنا سکتا ہے لیکن ایکسپرٹس نے تجربے سے ظاہر کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جس تیریک ان کی باڈی ہے اس باڈی کو بننے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے اور یہ بڑی تعداد کے اندر سٹیرویڈز لیتے ہیں جسٹن جٹلیکا دوستو جسٹن جٹلیکا بلکل پلاسٹک ڈول کی طرح دکھائی دیتے ہیں انہوں نے اب تک تقریباً پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ڈالرز مختلف قسم کے سرجویز پر خرچ کیے تاکہ یہ ایک پلاسٹک ڈول کی طرح دکھائی دیں انہوں نے اپنی جسامت بھی ویسی بنائی ہوئی ہے اور یہ بلکل ایک کیوٹ ڈول کی طرح لگتے ہیں دوستو ویلیڈیر سگاٹا بھی بائی سیپس کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں جن کے بائی سیپس ان کے باقی پورے جسم کی نسبت زیادہ بڑے ہیں اور ان کے بائی سیپس کی وجہ سے ہی انہیں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر انجیکشن لگائے باقی باڈی اتنا زیادہ ڈولپ نہیں ہو پائی اور اب ان کے بائی سیپس ان کے جسم سے بلکل الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں رومیریو دوستو رومیریو بھی ایک ایسے باڈی بلڈر ہیں جن کے شولڈر یعنی کاندھے بہت ویئیڈ ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی انجیکشنز لیے ہو سٹیرویڈز لی ہو یا پھر انہوں نے کوئی اس طرح کی میڈیسن لی ہو جو کہ ان کے شولڈرز پر جا کر ایپسرٹ قسم کا ایفیکٹ ڈال کر چلی گئی ہے دیٹیل حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے ہم جتنا جانتے تھے ہم نے آپ تک پہنچا دیا تو روز تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو یقین پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا باڈی بلڈر سب سے زیادہ نا پسند ہے اور اگر آپ نے ابھی تک دیگرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے دیکھتے رہیے دیگرین سبسکرائب کیجئے